جب بارڈش آٹا ہے اور پانی آٹا ہے تو پانی جاتا نہیں جب تک ڈرین نہیں بنتی اور وہ پیسہ بجائے اس نیر کے لیے یہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے ڈاکو بیٹھے ہیں انہوں نے یہ پیسہ چوری کر کے ان کے دبائی میں اور پاکستان سے باہر ان کی پراپرٹیز ان کے بینک پہ پیسے اور پچارہ آج سندھی جو پچارہ غریب کسان ہاری دیکھنے والے ان کا حال کیا اور جب یہ حالات تھے تو آج بے حصی دیکھیں اس کی بے حصی دیکھیں شباز شریف کی کہ وہ ملچے باہر دورے کر رہا ہے یونائٹڈ نیشنز چلا گیا ہے کون سا مار کا مارنا یونائٹڈ نیشنز جب ملک کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے تین کروڑ پاکستانی متاثر ہیں سلاب سے کون سا ملک کا سربراہ ملک سے باہر تب جاتا ہے جب اتنا بڑا ہے ملکوں پر اللہ کا امتحان آئے ہو اور دوسری طرف جو چودہ سال سے پیپلز پارٹی کا چیئرمن بلاول بھٹو دیسی ولیتی وہ بھی مو اٹھا کے چلا گیا باہر چلے گئے ہیں اور باہر انہوں نے جا کے اب باہر تو چلے گئے ہیں تو چلے اگر باہر جانا تھا تو چلو کوئی پاکستان کی عزت میں اضافہ ہی کر دیتے لیکن ذرا ابھی دیکھیں کہ روس میں شباز شریف جب روس میں گیا روس کی پریزیڈنٹ سے ملا گیا تھا سمرکن میں لیکن روس کے جب صدر سے ملا تو ذرا یہ دیکھیں کہ وہاں ہوا کیا یہ کیوں ہوا کیونکہ جب ایک آپ امپورٹڈ پرائیم منسٹر کو لے کے آتے ہیں سازش کے تحت اور جو سازش کرتے ہیں جو باہر سے جنہوں نے اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا انہوں نے اس لیے مسلط نہیں کیا کہ یہ پاکستانیوں کی ختمت کرے گا انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ ان کے سارے حکم مانے گا جن کو ملا تو یہ جو آپ نے حال دیکھا یہ اس کی وجہ کیا تھی کام پہ ٹانگ رہی تھی اچھا ذرا بڑے بھائی صاحب کو بھی دیکھ لو جب ان کا بڑا بھائی ملا پریزیڈنٹ اوباما کو امریکی پریزیڈنٹ کو ملا جب نواز شریف امریکی پریزیڈنٹ کو ملنے گیا تو چکوال کے نوجوان ہوئیے ذرا دیکھو دیکھیں کہ اس کی کام پہ بھی ٹانگ رہی تھی دیکھیں یعنی کہ امریکی پریزیڈنٹ کے سامنے انتناں گھبرایا ہوا تھا انتناں خوف زدہ تھا کہ اس کا شکریہ آدھا بھی پڑھ کے کرنا پڑھا کے غلطی نہ ہو جائے کہ پھینٹا نہ پڑ جائے کہ ہیڈ ماسٹر نہ نراض ہو جائے اچھا آپ اب ذرا ایک اور دیکھ لیں یہ ویسے میں اپنی قوم کو بار بار دکھاتا ہوں وہ کہتے ہیں نا چکوال وہ کہتے ہیں کیونکہ چکوال سے ماشاءاللہ یہ غازیوں اور شہیدوں کی دھتی ہے خوددار لوگوں کی دھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سو شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو سو شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو وہ ہار جائے گی سو گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو اب ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ امپورٹڈ پرائیم منسٹر کیا کہتا ہے میں سعود عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یوں اے ہی کے ہو کے آب ہی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا میں مانگ نہیں آئے لیکھیں مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہشتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بڑایا ہے کچھ عرصہ آپ ہدا ہاتھ بڑایا ہے شباز شریف بجائے لوگوں سے مانگنے کے لیے بجائے لوگوں کے سامنے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھلانے کے لیے بجائے اس کے جو آپ نے آپ کے بڑے بھائی نے آپ کے خاندان نے آپ کے ٹپر نے اور جو زرداری اور اس کے ٹپر نے جو تیس سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک کے باہر لے گئے ہو اگر آدھا بھی پیسہ واپس لے آؤ تو یہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے ہمیں زلیل نہ کروا ہو ایسے کہ میں جی ادھر مانگنے گیا تو میں ادھر مانگنے گیا آدھا بھی پیسہ لے آؤ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے تو میں ابھی ابھی یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل آیا ہوں بتاظر ہے یہ بھی سن لے میں اس لیے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں ہمارے ملک کی بدقسمتی کیا ہوئی قائد اعظم ہمارے بڑے لیڈر عظیم لیڈر اور ہماری ملک کی بدقسمتی کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے ملک بننے کے بعد وہ اوپر چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے بعد پڑے میرے اختلاف بھی ہوں گے ظلفکار علی بھٹو سے لیکن وہ بھی ایک خوددار لیڈر تھا اس کو سازش کر کے اس کو سازش کر کے تب بھی ملک کے اندر جو میر جعفر بیٹھے تھے ان کو اس کو گرائیا اور اس کو پھانسی چڑھائی وہ بھی آزادی کی بات کرتا تھا اور اس کے بعد یہ جو امپورٹڈ جو امپورٹڈ کرائم منسٹر آیا سازش کے تحت پیرونی سازش اور یہاں ہینڈلر جو لے کے آئے اب یہ دیکھیں یہ میں نے ساری دنیا پھرا ہوں اپنی میری عمر جتنی ہو گئی ساری دنیا دیکھی میں نے کبھی کسی پرائم منسٹر کو یہ باتیں نہیں کرتے دیکھا جو اس نے یونائٹڈ نیشنز کا جو سیکرٹری جنرل ابھی آیا ہوا تھا انٹونیو گوٹرس اس سے پیسے مانگ رہا تھا موسیقی 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 موسیقی